دوستو شیر اور بھاگ یہ دونوں ہی جنگل کے خطرناک شکاری ہیں اکثر ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ شیر اور بھاگ میں کون سب سے زیادہ شکتی سالی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا بہر مسکل ہے آج میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سب سے زیادہ شکتی سالی ہے ساتھی پریسی پر موجود آج تک کا سب سے خطرناک شیر کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک ایسا شیر تھا جس کے سامنے آنے سے بار بھی کافتے تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بار کے بارے میں بتائیں گے جو شیروں کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا تو چلیے اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جونوں نام کے ایک شیر کے بارے میں دوستو یہ ایک بروری لائن تھا کچھ لوگ بروری کو باروری بھی کہتے ہیں شیروں کی یہ پرجاتی اتری افریقہ میں پائی جاتی تھی اب اس نسل کے شیر جنگلوں سے پوری طریقے سے ختم ہو چکے ہیں حالانکہ کچھ چیڑیا گھروں میں ابھی بروری لائن کو دیکھا جا سکتا ہے ان شیروں کی پہچان ہوتی ہے ان کے بال ان کے نہ کیول چہرے پر بلکی پیٹ پر بھی بڑے بڑے بال ہوتے تھے جس وجہ سے یہ شیر کافی خوبصورت دکھائی دیتے تھے جونوں ایک سرکس کا شیر تھا ایک انومان کے مطابق جونوں کا وجن تین سو کلوگرام سے بھی زیادہ تھا اس شیر کو کلائیڈ نام کے ایک ٹرینر نے ٹرینڈ کیا تھا اس کی ٹریننگ انیس سو پچاس سے سرو ہو گئی جونوں شیر بہت ہی ٹیلینٹڈ تھا اسے جو کچھ بھی سکھائے جاتا تھا یہ بہت ہی جلدی سیکھ جائے کرتا تھا جونوں کی ایک کمجوری تھی کہ اسے گصہ بہت زیادہ آئے کرتا تھا کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ گصے میں آکے یہ انہ شیروں اور باغوں پر حملہ کر دیا کرتا تھا کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر جونوں نے کسی انیس شیر یا باغ پر حملہ کر دیا تو اس شیر اور باغ کا بچ پانا لگ بگ ناممکن ہوتا تھا ایک بار تو جونوں نے ایک باغ پر حملہ کر دیا یہ دیکھ کر ٹرینر نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوسس کی ایسے میں جونوں نے اپنے ٹرینر کے اوپر ہی حملہ کر دیا اس حملے میں ٹرینر گمہی روپ سے گھائل ہو گئے انہیں تیس سے ادھیک ٹاکے لگیں جونوں نے اپنی زندگی میں تیرہ باغوں اور دس شیروں کی جان لے لی تھی کوئی بھی باغ ایسا نہیں تھا جو جونوں کا مقابلہ کر پائے اگر کیول جونوں کی کہانی دیکھی جائے تو شیر باغ سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن یہ کیول ایک شیر کی بات ہے اسی لیے ہمیں باغ کی شکتی کو بھی جاننا ہوگا جس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں گوگے باغ کے بارے میں دوستو جب بھی شیر اور باغ کے لڑائی کی بات آئے گی تو گوگے باغ کا ذکر ضرور آئے گا یہ ایک ایسا باغ تھا جو کافی زیادہ شکتی سالی تھا اس باغ نے باغ اور شیروں کی بیچ کی لڑائی کو ایک طرفہ کر دیا تھا گوگا کوئی شرکس کا باغ نہیں تھا بلکہ اسے کچھ اس طرح سے ٹریننگ دی گئی تھی کہ یہ شیروں کے خلاف رہتا تھا گوگے سے مقابلہ کرنے والے سبھی شیر لڑا کو شیر ہوا کرتے تھے کیونکہ بہت پرانی سمیں سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر شیر اور باغ کے بیچ کون جیتے گا اسی لئے پرانے سمیں میں راجہ مہارجہ شیر اور باغ کو جنگل سے پکڑواتے تھے اور ان دونوں کو اپنے سامنے ایک ساتھ لڑواتے تھے انہی لڑائیوں سے گوگے باغ کا ادھائی ہوا تھا یہ باغ عوط کے ایک راجہ کے پاس تھا جب اس باغ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو اسے لندن بھیج دیا گیا کہا جاتا ہے کہ گوگے باغ نے اپنی زندگی میں تیس شیروں کو مار ڈالا تھا ان شیروں میں بھارتیا اور افریکن شیر بھی شامل تھے گوگے باغ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ کوئی شیر اس کے سامنے دس میرے سے زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا تھا جب اسے لندن لائے گیا تب بھی یہ شیروں پر حملہ کیا کرتا تھا باغ اور شیروں کی کہانی سننے کے بعد بھی یہ سوال بنا ہوا ہے کہ اگر باغ اور شیروں میں لڑائی ہو تو کون جیتے گا کیونکہ یہ دونوں ہی بہت خطرناک شکاری ہیں اس لیے ان کی جیت کے سمبھامنا کئی ساری پستیتیوں پر نربھر کرتی ہے مان لو کہ آپ سامانے شیر کا مقابلہ سامانے باغ سے کرواتے ہیں تو ایسے ستی میں شیر کے جیتنے کی چانس بہت زیادہ ہوں گے شیر اور باغ دونوں کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ اپنے شکار کے گردن کو دبوچ لیتے ہیں اور ان کی جان لے کر انہیں کھا لیتے ہیں لیکن جو شیر ہوتے ہیں ان کے گردن پر کافی بڑے بال ہوتے ہیں ایسے میں اگر کوئی باغ شیر کے گردن پر حملہ کرے گا تو اسے بہت دکت ہوگی یہ بال شیر کے گردن کو جخمی ہونے سے بچائے گی جس وجہ سے شیر کے جیت کی سمبھامنا کافی زیادہ ہو جائے گی لیکن اگر ہم بھاری بھرکم شیر کا مقابلہ بھاری بھرکم باغ سے کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے جیسے کی افریقہ کے گھنے جنگلوں سے ہم بھاری بھرکم شیر کو لے کر آئیں اور بھارتی جنگلوں سے ایک طاقتور بھاگ لے کر آئیں اگر ان دونوں کا مقابلہ کرائے جائے گا تو بھاگ کے جیتنے کی سمبھامنا کافی زیادہ ہو جائے گی اصل میں شیر کے شریر میں موجود گروئنگ جینس کافی ایکٹیو ہوتے ہیں جس وجہ سے شیر کا آکار زیادہ بڑا نہیں ہو پاتا ہے اگر ایک سمانے شیر کا وجن 180 سے 190 کلوگرام ہے تو ایک بھاری بھرکم شیر کا وجن 220 کلوگرام تک ہی ہو سکتا ہے وہیں بھاگوں کے اندر موجود گروئنگ جینس اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں جس وجہ سے بھاگوں کا وجن 300 کلوگرام سے لے کر 400 کلوگرام تک ہو جاتا ہے ان کا بھاری بھرکم شریر ان کے ماں سپیسیو کو اور زیادہ مجبود بناتا ہے جہاں شیروں کے شریر میں 58% وجن ان کے ماں سپیسیو کا ہوتا ہے وہیں دوسرے طرف بھاگ میں 73% ماں سپیسیو ہوتی ہیں یہ ایک اور فیکٹ ہے جس سے بھاگ زیادہ سکتی سالی ہو جاتے ہیں ساتھی بھاگوں کے پنجے اور ان کے دات شیروں کے مقابلے کافی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ان سبی سے پتا چلتا ہے کہ سب سے بھاری بھرکم شیر اور سب سے بھاری بھرکم بھاگ جب آپس میں لڑیں گے تو جیت کی سمبھامنا بھاگ کی زیادہ ہوگی